ہفیر ویتمند جوردار نعرے کے ساتھ شاتر مزدور ایک تار شاتر مزدور کسان ایک تار آپ کی لڑائی جو پچھلے تیڑ مہینے سے چل رہی ہے سب سے تاجب کا بیشہ یہ ہے کہ آج پردیس میں نوجوانوں کی نوکریاں جا رہی تاجب کا بیشہ یہ ہے کہ کسانوں کی آتمتیاں بڑھ رہی ہے لیکن دیس کا ایک میڈیا ہے جو سرکار کے ساتھ کام کرتا ہے وہ کس میر پہ بات کرتا ہے جس کس میر کی بات کرتا ہے جس کس میر کی عوام کو قید کر کے رکھا گیا ہے اور اس میں جو بھارت کی سرکار نہیں سامل ہے اس سرڈنز کو سمجھئے اس میں پاکستان کی بھی سرکار سامل ہے اس پاکستان کا پدھان منتری جس کو اپنے کرمچاریوں کو دینے کے لیے ویتن تک نہیں ہے وہ کہتا کہ کس میر چھل لیں اور ہندوستان کا پدھان منتری ان کس میریوں کی بات نہیں کرتا ہے یہاں کی لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں اور میڈیا کہتا کہ کس میر پہ ہندوستان کا کبجہ ہے موڈی جس کی چرچہ کر رہے ہیں اس کو سمجھئے اس لئے سمجھنا ہوگا کہ ہم کہاں بات کر رہے ہیں ہم اپنے لوگوں کی بات میں موڈی جی سے اس لئے کہنا چاہتا ہوں یہ ورانسی سنسدی چھتر دوبارہ آپ کو جب یہاں سے پتھنیت کرنے کے لئے دیا موڈی جی ہیٹی ریکہ کے لوگ ہیں جب آپ پچھلے پانچ سالوں میں انیس بار آئے اور انیس بار سب سے زیادہ آدھیک بار آپ بھرے کام میں ہوگے ارے مجھے تو لگتا تھا کہ بابا بشونات کا کائیڈور آپ نے پانچ سال میں سائکڑوں مندروں کو تڑھنے کا کام کیا اور آج بیتی لنکا کی تھانے میں سائکڑوں سیوننگ پڑھے ہوئے ہیں یہی لوگ کہتے ہیں کہ وہ مندر نہیں تڑھے اس کی گواہی لنکا کا تھانہ گواہی آپ لوگ ہو کہ اگر انیس بار موڈی جی آئے جب کاریڈور کے نام پہ نرن موڈی جی کہتے ہیں کہ بابا بشونات کو سانس لینے میں دکت ہو رہی تھی ہم نے بابا کو کھٹ کر دیا تو کھٹالیاں بڑھاتے ہیں لیکن مجھے کہنا پڑے گا کہ موڈی جی آپ جب بھی بنا رس آئے تو آپ کو سانس لینے کا کام تیئر ڈبلو کی لوگوں نے دیا آپ کے پیٹ میں بھوجن ڈالنے کا کام ہماری ماتاؤں بہنوں کے رسوں سے روٹیں آن گئے آپ کو رات کو آپ کے صرف پچھت دینے کا کام دیئر ڈبلو نے کیا ارے کم سے کم گجرات سے تو بہت بڑے بڑے سنت نکلے تھے راشپتہ مہتمہ گاندھی نکلے تھے سردار پٹل نکلے تھے لیکن آج کس گجرات کے سنسکار کو لے کے چل رہے ہو ارے کم سے کم جہاں کا نمک کھایا اس کے ساتھ نمک حلال بنو یہ تو کام کرنا چاہیے تھا ارے آپ ادانی کو آپ ریلوے سٹیسن بیچ رہے ہو امبانی کو آپ کارکھانے بیچ رہے ہو ڈی ایڈ ڈبلو کی لوگوں نے تو آپ کے ہر ریلیوں کو سفل کر آیا تھا اور مجھے ان کا ایک میڈیا تو ہزار چونزہ کا کھا لارا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ ریلوے سٹیسن سے میرا بچپن سے ناتا ہے میں مودی جی کہنا چاہتا ہوں اگر ریلوے سٹیسن نہ ہوتا تو آپ کی بھی بنیاد پردھالمنٹری تک جا کر کے نبنٹی کوئی چاہ بیچنے والا مودی پھر پیدا نہ ہوتا آپ کی پہچان اگر ریلوے سٹیسن سے ہے تو آج آپ کو ریلوے میں کام کرنے والے ان ڈی ایڈ ڈبلو کے ان ہماری ساتھیوں کا ساتھ دینا پڑے گا اور اس لئے کہنا چاہتا ہوں یہ لڑائی دینے دینے پڑائی ساتھیوں پورے دیس میں آپ کی چرچہ چل لئی ہے یہ چرچہ جو میڈیا کے بکے ہوئے لوگ ہیں ہم ان سے امید نہیں کرتے لیکن آج لنکا پہ بڑھتی ہوں بھی یہ رویداز گرن پہ آپ کا جواسیدوات سندر رویداز کا ملہ ہے یہ پرچائک ہے یہ آنڈولن ہم جیتیں گے اور بیتچو کا نگیمی کرن کینسل کریں گے اور بیتچو دیول بیتچو کے ساتھ یہاں آپ کے ساتھ ہیں بیتچو کا نگیمی کرن رج ہوگا اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ جو نوجوان ہیں یہ جو سپنے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آج ہندوستان جو بکنے کے کگار پہ ہے میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ وطن کی حالت سنانے لگیں گے تو پتھر بھی آنسو بہانے لگیں گے اگر بھیل میں کھو گئے انسانیت تو اس کو بھی پانے میں چمانے لگیں گے آج یہ ایسی سرکار ہے کہ ماندار سبوزی کی حتیہ ہوتی ہے حتیاریں جیل سے چھوٹے ہیں اور چین سری رام کا نارہ دیا جاتا ہے بھارت ماندار کا نارہ دیا جاتا ہے کیا حتیاروں کے موسیٰ تو بھاگیتا ہے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس پردیس کے یوگی آدیتنا سے جو گوریوہ گیروہ وستروردر کے جو سنیاسی تارو دھارر کیا ہوا اگر اپراد ہی ایک حتیارہ بھگوان سری رام کو نام لیتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بھگوان سری رام کے نام پہ کلنگوں کی بہتری سرکار ہے بھارت ماندار کے نام پہ کلنگکت کرنے والے لوگ ہیں جو اپراد ہی حتیارے جیسے شکر کے بھارت ماندار کا نام لیتے ہیں اور آج جو یہ دیش پکلے کے کاغان پہ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طاقت ہم کو آگے لے کے چلنے ہی پڑے گی اور اس لیے بھی یہ آج یہ شروعات ہے یہ آپ کی شروعات انجام تک جائے گی اور جس طرح سے ہم لوگوں نے بنارس کے ستھانی لوگوں نے میں دیش سے کہنا چاہتا ہوں یہ ڈی ایل ڈبلو آپ کے لیے کام کرنے کی آپ کے لیے آپ کے وطن کی آپ کی جیوکہ کا سادر ہوگا لیکن ہم کاسی واسیوں کے لیے دیرے کا ہمارا گورو ہے دیرے کا ہمارا سمان ہے دیرے کا کو ہم انتین دن پر چھننے نہیں دیں گے اور اپنی باتیں بہت آگے نہ کرتے ہوئے میں چار لائنوں کے ساتھ اپنی بات کو آرام دوں گا ان نوجوانوں کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ وطن کی اس کے لیے کہنا چاہتا ہوں علامہ اقبال کی لائنوں کے ساتھ دن تین دو لائنوں کے ساتھ کہ آپ کی جو حرات بکھنی ہے وطن کی فکر کرنے آدان مصیبت آنے والی ہے وطن کی فکر کرنے آدان مصیبت آنے والی ہے تیرے مسوروں کے چھر سے آسمانوں میں ہے نہ سملوگے تو مک جاؤگے اے ہندوستان والوں داستانوں میں بھی کوئی نبچے گا تمہارا داستان دکھنے والا مہت بہت دنواد مہت بہت دکھنے والا